اسلام علیکم ناظرین تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں مہوش محمداز بگ اور آج ہی اس وقت موجود ہیں ہم ہنزہ ہاؤس اسلام آباد میں جہاں پر شاہ سلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ کچھ چیٹ کریں گے کچھ ان کی پولٹیکل کریئر کے حوالے سے اور کچھ ان کی اپنی پرسنل جو افرد رہی ہے گلگت بلدستان کو چھوٹی سے پہچان دلانے میں اور اس میں مزید جو ہے وہ کام کرنے کے حوالے سے سلیم صاحب اندر چلتے ہیں آپ کے ساتھ بات چیز سٹارٹ کر دیتے ہیں چلیں جی اگر میں یہ کہوں کہ میر قزنفر صاحب کے بڑے صاحب زادے پرنس آف ہنزہ ہونے کے بعد پولٹیکس میں جو تھوڑی سی مشکلات آئیں وہ کیسے ہیں کیا سمجھتے ہیں سوالے سے اس وقت ایک لوگوں کے لئے بھی میرے خال میں ایک سرپریز تھا کیونکہ ایک فیملی میں کافی سیٹیں آن گئی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نپٹیزم ہے یا کوئی فیورٹیزم ہے یا کیونکہ میہ صاحب کے ساتھ میرے والد کی پوتر سے سے دوستی بھی تھی تو ایسی کوئی بات تھی نہیں الیکشن لڑے میرے والد بھی الیکشن لڑکے مطلب ان کو وہ سیٹ الیکشن کے بغیر بھی مل سکتی مگر ان کو الیکشن لڑنی پڑی الیکشن لڑکے انہوں نے پروف کیا کہ جی میں مطلب ہائیسٹ ان کی ووٹ بینک تھا تو اس ووٹ بینک کے بیسس پہ ان کو گورنرشپ ملی یہ بات لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے ان کو سی ایم شپ آفور ہوئی تھی اچھا تو سی ایم شپ انہوں نے ڈیکلائن کی تھی کہ میری ایج زیادہ ہوئی ہے تو میرے سے وہ بھاگ دور نہیں ہوتی جو میں پہلے کر سکتا تھا ٹھیک اس لئے دوسری کرسی کو زیادہ پریفرنس دیا انہوں نے گورنر کی کرسی کو کہ اچھے سرمونیل پوسٹ اوکی 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 رائی تو اس میں زیادہ بھاگ دور نہیں ہے آپ ایک آفیس سے آپ کر سکتے ہیں تو سلیم صاحب سیاست کو خودچوس کیا یا پھر فیملی پریشر تھا آپ کے لئے اس میں بڑا ایک وہ آم ڈیپ قویسن ہے مطلب فیملی پریشر ہے سچ تو کوئی نہیں تھا ہم بٹ آم وہ پھر جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ پھر ورڈنگ بھی آپ پہ ہی آ جاتی ہے کہ اس نے خراب کر دیا اس پہ آکے چیز ختم ہوگی اس نے انٹرسٹ نہیں دیا اس نے یہ نہیں کیا آپ بھی نہیں چاہتے کہ باہر پبک جو ایک آپ کے پرسپشن بنی بھی وہ خراب ہو آپ سے ایک سپیکٹیشن نیبل ہے آپ سے ہاں میں سے آئے تھے کس قدر نبھایا پھر آپ نے اس کو یا کرنے کی کوشش کیا مینٹینڈنگ بھلتستان میں تو لڑائیں میری ہوئی تین سو پین سٹھ دن اخواروں میں نام میرے آئے ٹھیک ہے میرے ہوئے چیز پیچھ رہنے گی ایسی سیاست تو فکرین دیکھیں بھی نہیں ایتنی مشکلات کیوں آپ کو سیاست میں کیونکہ پہلے جتنے بھی جتنے بھی ممبر سے لڑائیں وہ یہ سر کرنے والے جی حضوری والے جی حضوری والے جی حضوری والے کسی کو گنمن چاہیئے تھا کسی کو گاڑی چاہیئے تھا کسی کو تنکھا میں ریش چاہیئے تھا کسی کو کوئی اور پروفت چیز جی حضوری جی حضوری میری فیملی نے نو سو سال رول کیا ہمارے لئے یہ جھنڈے یہ چیزیں جی حضوری کسی کوئی نومنلی تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو جب میں نے جا کے حالات دیکھے جب میں اسیمبلی کے اندر گیا جس طرح میں نے ایک جنگلی محول تھا یہ نہیں کہ آپ آپ جانتے ہیں ایک پرس ایسٹیچر جو میری دماغ میں ایک چیز تھی صحیح صحیح تو میں نے کہا یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہو رہا ہے ادھر سے ایک بول رہا ہے ادھر سے ایک بول رہا ہے ادھر سے ایک بول رہا ہے ان کو ایک ممبر اندیکٹ ہوا تھا وہ میرے سے آکے پوچھا تھا کہ بات کیسے کرتے ہیں آگے اپنا اس ایم ڈی میں کیا سپیکر سے اجازت بانگنی پڑتی اوہ وہ تبھی اوہ اوہ میں حالانکہ میں اس بندے کو اپریشییٹ کرتا ہوں اس کو اس کو انٹرسٹیٹ تھا اوہ انسان اس سے ایک بھی کوئی مرکہ لیکن آپ خیالانا چاہ رہے ہیں جن کو اتا پتا نہیں تھا ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں کیا وجوہات سمجھ سے ہیں لاکہ ایک سپوہر اپریشیل اوہ ایم اب آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اگنرنس is bliss تو آپ نے یہ چیز نہ دیکھی ہو تو آپ اس کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں صحیح اب جس بندہ نے دیکھا وہ ایکسپوزر ہو اس کو کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے سنیم صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹم کب تک ایسا برقرار ہے یا ٹوٹے کبھی کبھی میری تو دعا ہے کہ ٹوٹے یہ سسٹم ہیسے ہی سکتے ہیں ایک سوٹے ہیں جو صاحب ہے اس کے لئے جنریزی میں ایکتیف ہوگئے ایک ہے کہ ہمارے پاپلیشن بہت کام ہے جب کی ایک ہے جو افیشلی ریکڑ پہ ہے وہ بھی انہوں نے اگگریجریٹ کی بھی اس سے بھی کام ہے اس پاپلیشن میں ہی آپ چلے جائیں تو آپ اگر بائروڈ سفر کریں تو آپ جیسے ہی داسو کروز کرتے ہیں آپ آپ پچاس کلومیٹر کی لیند پر فرقہ بھی تینجا جاتا ہے ریلیجیسلی آپ کی ایتھکس چینج جاتا ہے ٹھیک ہے پریفرنسز چینج جاتا ہے انشورد انوارمنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نورس جاتے رہتے ہیں بلتستان ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ریجن بن گیا ہوئے یہ غزر ساید اور ادھر ایک نیشنلیسٹک مومنٹ شروع ہو گئی ہیں ہنزا ایک ٹوریس ڈیسنیشن بن گیا ہے پھر ہنزا کی ایک اور سکنیفکنٹ ایپورٹنس ہے بورڈرز لگتے ہیں ہمارے تو جیوگرافیکل اس کی جو سبسٹنس ہے وہ بہت امیز لگتا ہے بلکل چلیں اگر بھی ہنزا کی بات آگئی ہے تو لیٹس ٹاک آباوڈ ڈیوئر سرویسز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ٹائم ڈیرشن آپ کو کم ملا اور کیا اس کی وجہ سے کچھ ایسے پروجیکٹس یا پھر کام ایڈون ٹھنک کہ میر فیملی کو پولٹکس کی ضرورت ہے کام کرنے کے لئے ہنزا میں اور آل آور جی بی میں ٹھنٹ ٹھنک؟ ہنزا میں جتنے بھی پروجیکٹس میں آپ بنتی کر لیں جا کے ہم نے جا کے وہ پنجاب والی سیاست نہیں کی کہ ہر چیز کے باہر اپنا سائن بورڈ لگا کے تو اس کے صدا کریں مگر میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پروف کر دے کہ کوئی اور پروجیکٹ کسی اور نہیں بنایا ہوگا سلیم صاحب میں نے خود بھی ہنزا ویزٹ بھی کیا ہے اور ان تمام جو آپ لوگ کے پروجیکٹس تھے بھی جو کمیونٹی بیسٹ پر تھے جو آپ لوگوں نے خود بھی کام کیا ہے رانی صاحبہ نے جو انشیئیٹیوز لیے غزنفر صاحب نے جو کام کیا میں نے اس کو دیکھا ہے پبلک میں نے اپینین بھی لیا ہے اور پورا غورہ سروے کیا ہے چونکہ جو وقت آپ کو اسمبلی میں کام ملا تو اس کی وجہ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ جو کے وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئے آپ مجھے سمپل سا ایک یس اور نو کا میرا ڈسپیوٹ تھا اس کو ٹھیک ٹھیک ہے جو سپریم اپلٹ کورٹ کا چیف جسٹس تھا اس وقت رانہ شمیم نام تھا رانہ شمیم صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کے پیچھے مجھے فارغ کیا اس اس سمپل از ایک اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں ریزن یہ کہ جو سمری ہوتی ہے سپریم اپلٹ کورٹ کی وہ گورنر بھیجتا ہے کہ اپنی کے پرام مینیسٹر یہ اس کے پرام مینیسٹر سوٹس کہ اپنی تین چار چویس کس کو چون کے اگر مجھے دیسیجن ہوتا ہے یہ ایک برقیتی ہے تو ان کی اکسٹینشن میں تین دن راتتا ہے تو انہیں میرے والد کو پیغام بھیجوا ہے کہ یا تو آپ میری اکسٹینشن کا کام کروائیں یا ہم سالیم خان کو فارغ کرتے ہیں میرے والد نے کہا تم فارغ کیسے کرسکتا ہے اس نے کہا بس آپ دیکھیں اچھا اب ہوا یہ کہ جو ابھی کے جو جو میری جگر پہ جو کینڈیٹ جن کو میں نے اس الیکشن میں ہرایا تھا وزیر کیا نام عبید اللہ کرنل عبید صاحب کرنل عبید صاحب اب کرنل عبید صاحب میرے پیچھے پیچھے حالانکہ وہ بارہ سو ووٹس ہے ہارے وے میں ریکارڈ میں پنجاب میں اور پاکستان میں یہ زیادہ فکر نہیں ہے مگر جی بی میں یہ بہت بڑا فکر ہے کیونکہ آپ باقی اگر ووٹس بانکس 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 وہ اچھا علیہ وارد کیا ہے وہ اپنے ایمان کیا ہے سانم صاحب اکتناس خاصتا ہے آپ کی تجارت کی حالت ہے؟ اگر آپ کو یہ کیا لہتا ہے؟ ان کو دیکھتے ہیں ان کو اس کے لئے براہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے جانتا ہے اور اگر آپ نے رہا جواب میں نے اس کی طرح کیا اس کی طرح سے بنا چاہتے ہیں تو ہم بھی پچھے تھے ہم بھی دیکھر تھے ہم بھی ملتب تک ملتب ہے کہ تک کاس میں رہائے ہیں ملتب آپ جہلے ہیں کہ آپ کو ملتبہ ریا ہے میں ایک لگا کہیا ہلے کیوں گیا ہے چیزہیت کی اپس اپس اپنے 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 سے شکیوں میں کی طرح پڑے آپ کے فلیٹکس پر میرے ایریا کے جو لوگ ہیں مطلب مجھے تو آپ سلفش کہلیں گے جو مجھے کہلیں مطلب میرے اپنے لوگ میرے سے خوش ہیں ٹھیک کہ ایک بندہ ہے اس نے سٹینڈ لیا پہلی دفعہ ہوندہ میں ورنہ ادھر ہمیشہ جو بھی بندہ لڑتا تھا مرے فادر تو کافی ینگ ایج سے وہ لڑے مگر ان کے خلاف جو بھی لڑتا تھا وہ یا سات سال کی عمر سے اوپر ہوتا تھا یا اس کے پاس چیز ہی نہیں تھی کہ وہ کسی بیوروکرائٹ سے بات کر سکے کہ پولیٹیشن کو تو آپ چھوڑ دیں تو لوگ خوش تھے کہ ایک بندہ جا کے گلگت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب دے رہا ہے کسی کسی مقابلہ کر رہا ہے اور اکیرہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور میرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس چیز میں تو اس چیز کی مجھے ایک ساتسفیکشن ہے ٹھیک آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے پھر دیکھیں دی ہمارے کچھ تیز لوگ بھی ہیں ہنزہ بہت بڑا ایری ہے کچھ دور براز علاقے بھی ہیں تو جب میں نے ایکچول کیمپین میں جب میں آیا تو جو میں نے ایک سادگی دیکھی میرے خلاف کوئی چودہ پندرہ پورنٹ سے ٹھیک تو لوگ لوگوں نے دبا کے پیسہ میرے خلاف خرچ کیا جہاں ایک بکرا کٹنا تھا وہاں بارہ کٹ رہے تھے پیسہ پھینک رہے تھے ہر چیز کر رہے تھے میں دو تین گاڑیوں میں جاتا تھا لوگ خود آتا تھے خواتین نے اپنا رول پلے کر رہی تھے مردہ حضرات ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے تھے مگر ایک ویلکومنگ جسٹر تھا ہوں ٹھیک تو وہ چیز میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں ٹھیک تو ایک پیار تھا ایک اونر آپ کو دی گئی تھی ایک خروض تھا تو مجھے بہت سے چیزوں کا پتہ لگا کہ میرے والد نے کیا کیا ہے میرے دادوں نے کیا کیا ہے میرے پردادوں نے کیا کیا ہے تو ہمارے در ویسے بھی سیگریگیشن نہیں ہے بیٹوین دو میل اور فیمیل سپیشلی مونزا اور جو فار فلنگ جو بورڈر ایریز جیسے چپرسن ہے شمشال ہے ادھر کے لوگوں میں ان کی ان کے اندر جو ایک جذبہ سا اور جو ایک ایوان ڈیویرپ سٹیز لیک علیہباد ان کے ساتھ فیمیل کرد میں ڈیویرپ سو ایمپریسیو کیا ہے تو سلیم صاحب ابھی جو لوگوں کا اعتماد ہے لوگوں کا ترسٹ ہے اسی کو اپنے ہتھیار منا کے آگے چلیں گے مزید ان کے ساتھ فیمیل کرتے ہیں اور آپے میں پھر ڈیویرپ سو اچھ میں ساتھ فیمیل کردے ہیں جوارے آپ ابھی جو کی بس نیزیو کیا ہے میں شروعے مزید ہوڑا ستیامنٹ خالی جی بھی اٹھ لوس نہیں ہے پورا پاکستان کا لوس ہے چلیں تھانکیو سو عمر سلیم صاحب آپ کے ٹائم کا اور ناظرین ابھی تو چونکہ گلگت بلدستان تو ایک الگ چپٹر بن جاتا ہے چونکہ پاکستانی سیاست ابھی کسی اور رخ پر گمزن ہے آئنڈ اینڈ اف پروگرام میں دوبارہ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ